السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے اپنا لاسٹ چیٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا نائن کلاس کی کیمیسٹری کا جس میں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے سوفٹ اینڈ ہارڈ میٹلز اور آج ہم اسی کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اچھا آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے جس ہی سوفٹ اینڈ ہارڈ میٹلز جس میں ہم سوفٹ اینڈ ہارڈ میٹلز کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے بھی اور کچھ اگزیمپلز کو ہم ڈسکس بھی کریں گے اچھا فرسٹ اوف آل ہم دیکھتے ہیں کہ سوفٹ میٹلز کیا ہوتی ہیں لکھا ہے کہ جو میٹلز ہوتی ہیں وہ سوفٹ بھی ہیں اور ہارڈ بھی ہیں ایتا نہیں ہے کہ ساری میٹلز ہی ہارڈ ہیں یا ساری میٹلز ہی سوفٹ ہیں کچھ میٹلز ہارڈ ہوتی ہیں اور کچھ میٹلز کیا ہوتی ہیں سوفٹ ہوتی ہیں اچھا ہارڈنیس اور سوفٹنیس ڈیپینڈ کس پہ کر رہی ہوتی ہے کہ میٹل کو اگر ہم سکریچ کرتے ہیں سکریچ کرنے کیا ہوتا ہے کھرچتے ہیں اگر وہ میٹل ریزسٹ کرتا ہے مضاحمت کرتا ہے مطلب یہ کہ اگر ہم کسی چیز کو کھینچ رہے ہیں اور وہ مطلب نہیں ہمارے پاس آرہا ہمیں نہیں قریب آنے دیرہا تو وہ کیا ہے مضاحمت ہوتی ہے جیسے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کو سکریچ کرتے ہیں وہ سکریچ نہیں ہو رہی تو وہ کیا ہو گئی اس کی ریزسٹنس ہو گئی وہ کہہ رہے کہ جو میٹل کی ہارڈنیس اور سوفٹنیس سکریچ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے اگر وہ میٹل کیا کر رہا ہے ریزسٹ کر رہا ہے اس سکریچ کے خلاف تو یہاں بھی بتایا ہے دہ ہارڈنیس آف میٹل اس دہ ریزسٹنس وہ کہہ رہے کہ ہارڈنیس ہوتی ہے میٹل کی وہ مضاحت ہے اگر ہم کسی میٹل کو سکریچ کرتے ہیں اگر ہم سکریچ کر رہے ہیں اور وہ سکریچ نہیں ہو رہا وہ ریزسٹ کر رہا ہے روک رہا ہے تو وہ کیا ہے وہ ہے ہارڈ میٹل سکریچ کرنے سے بھی سکریچ نہ ہو ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے ہارڈ میٹل ہے اور ہم اس کو میئر کس چیز میں کر سکتے ہیں میئر کر سکتے ہیں موسکیل میں موسکیل کیا ہوتا ہے ایک سائٹس تھے فریڈک مو تو انہوں نے ایک سکیل ڈویلپ کیا تھا میٹل کی ہارڈنیس اور سوفٹنیس کیل لحاظ سے جیسے ہم پی ایچ کو نامنے کے لیے پی ایچ جو ہوتی ہے اسے بیئر کرنے کے لیے بھی ایک سکیل یوز کرتے ہیں نا اسی طرح سے اگر میٹل کی ہارڈنیس اور سوفٹنیس معلوم کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ایک سکیل یوز کیا جاتا ہے اس سکیل کو ہم کیا کہتے ہیں کو énormی ایک سکیل کراتے ہیں اور یہ ایک سائٹس تھے فریڈک مو انہوں نے یہ سکیل دیا تھا اس کے بعد لکھا ہے جو میٹلز کی سوفٹ میٹلز ہارٹ میٹلز کی تو ہم نے بات کر لی ہارٹ میٹلز ہوتے ہیں جیسے ہر وہ میٹلز ہوتے ہیں جن کو سکریج کیا جائے اور وہ میٹلز ریزیسٹ کر رہے ہوں روک رہے ہوں سکریج کرنے سے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ہارڈ میٹل کہتے ہیں میکنے یقین ماں ہوتا ہے میکنے ہمکنے ہم زبانہ کیا ہے زبانہ کیا ہمم لگنے کیا ہوتا ہے اگر اگر وہ کھرجی جائیں، خرچ ہو جائیں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سوفٹ میٹلز کہتے ہیں اپنے علکلی میٹلز علکلی میٹلز جیسا لوگ اپنے علکلی میٹلز اس سوفت میٹلز یہ سوفٹ میٹلز یہ عرام سے کیا ہو جاتے ہیں سکریچ ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہے سوفٹ میٹلز ہارڈ میٹلز کی بات بتا رہے ہیں میٹلز وہ میٹلز ویچ شو سٹرونگ ریزیسٹنس جو کہ شو کرتے ہیں سٹرونگ ریزیسٹنس کو مطلب یہ کہ وہ بزاہبت کر رہے ہوتے ہیں ٹوارڈ سکریچک سکریچک کے خلاف اگر ہم سکریچ کر رہے ہیں تو اس کے خلاف کیا کریں بزاہبت کر رہے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں آر کارڈ ہن نے ہارڈ اور سفٹ میٹل کے درمیارہ کہیں صوریم اور آر کیا لیا ہے ہارڈ میٹل ہونا یہ Batter 68% difference کر کے بتایا ہے کہ hard metals میں اور soft metals میں main difference کیا ہے اچھا ہم یہاں پہ soft metals اور hard metals کے درمیان difference پڑھیں گے soft metals میں ہم نے ایک کون سا metal لیا ہے sodium اور hard metals میں ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے ہمارے پاس iron دیکھیں iron لہا جسے ہم کہتے ہیں اچھا soft metals کی first of all ہم بات کرتے ہیں کہ soft metals ہیں کونسے گروپ کے جو گروپ first A جو اے ہیں اور سیکنڈ اے ہیں ۔ جو ہے وہ سارے seventy Third مئٹلز ۔ ان پسے ہیں بارور رڈیرہ ہمارے پاس سوٹ مئٹلز ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ ہے بی تthersے ہم ا thr have got to catch اچھا جیош porque hätten它 queاؤد ہے بہتر ہے جتے ہیں اگر آپ سکتے ہیں دیتے ہیں اور یہ کیا ہے ہائی ریاکٹیو ہوتے ہیں اور اگر ہم ہارڈ میٹلز کی بات کریں ہارڈ میٹلز کیا ہوتے ہیں لیس ریاکٹیو ہوتے ہیں لیس ریاکٹیو ہوتے ہیں بہت مشکل سے الیکٹرونز کو لوس کرتے ہیں تو یہ کیا ہے ہمارے پاس لیس ریاکٹیو ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہارڈ سوفٹ میٹلز جو ہوتے ہیں ہمارے پاس اس کی آئینائزیشن انرجی جو ہوتی ہے وہ لو ہوتی ہے لو کیوں ہوگی یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی آئینائزیشن انرجی ہوتی ہے ویلن شیل سے الیکٹرونز کو نکالنے کے لیے جو انرجی ریکوائیڈ ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں آئینائزیشن انرجی جب یہ ہمارے پاس سوفٹ میٹلز ہیں ہی ہمارے پاس ہائی ریاکٹیو الیکٹرونز کو آرام سے لوس کر دیتے ہیں تو اٹس میز یہ کیا ہے کہ لو آئینائزیشن انرجی ہوگی جب یہ اپنے الیکٹرونز کو آرام سے لوس کر دیں گے تو انرجی ہمیں کم مقدار میں ضرورت ہوگی تو یہ کیا ہے ہمارے پاس سوفٹ میٹلز ہیں اور یہ کیا ایونیزیشن انرجی کیا ہے لو ہے اس کا پیر ٹو دا ہارڈ میٹلز ہارڈ میٹلز کی ہائی ایونیزیشن انرجی ہوتی ہے یہ اپنی الیکٹرونز کو جلدی سے لوس نہیں کرتے تو اس وجہ سے کیا ہے ان کی ایونیزیشن انرجی ہائی ہوتی ہے اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں جو اٹومک سائز ہوتا ہے نا سوفٹ میٹلز کا وہ ہائی ہوتا ہے اگر اٹومک سائز ہائی ہے اس کا اٹومک سائز ہائی ہے اس کا اٹومک سائز کیا ہوتا ہے لارج ہوتا ہے اور ہمارے پاس ہارڈ میٹلز ہوتے ہیں ان کا سائز ہوتا ہے ایونیزیشن دی آئی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سمالر ہوتا ہے کم ہوتا ہے اچھا ان کی جو ویلیوز ہوتی ہیں سوفٹ میٹلز کی زیرو پوائنٹ فائف موہ سکیل ہوتی ہے موہ سکیل ہوتی ہے اس کی ویلیو لو ویلیو ہے 0.5 بہت کم ویلیو ہے اور اس کی ویلیو جو ہے ہائی ویلیوز ہوتی ہیں ہارڈ میٹلز کی 4.5 اس کے بعد جو سوفٹ میٹلز ہوتے ان کے درمیان ویگ میٹیلک بونڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں سوفٹ میٹلز کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہارڈ میٹلز ہوتے ہیں ان کے درمیان سٹرونگ میٹیلک بونڈ ہوتا ہے اور اس وجہ سے انہیں ہارڈ میٹلز کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ کیا لکھا ہے کہ جو ہمارے پاس سوفٹ میٹرز ہوتی ہیں وہ آرام سے کیا ہوتی ہیں سکریچ ہو جاتی ہیں یہاں پر بھی یہی لکھا ہے سوڈیم کیا ہوتا ہے ہم اسے نائف سے کٹ کر سکتے ہیں ایک سیمپل میں ہم نے سوڈیم پڑھا ہے تو سوڈیم کے بارے میں ہی لکھا ہے کہ ہم نائف سے آرام سے سے کٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم آئیرن کی بات کریں آئیرن کو ہم چھوڑی سے نہیں کار سکتے ہاں اسے اگر ہم ہمڈ کرتے ہیں مطلب ہے کہ اگر ہم اسے ہتوڑے سے ضرب لگاتے ہیں ضرب لگانے سے کیا ہوگا اسے اپنی مرضی سے شکل دے سکتے ہیں اسے شیٹس بنا سکتے ہیں وائرز وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد لکھا ہے کہ it is light یہ کیا ہوتے ہیں بہت ہلکے ہوتے ہیں ہلکے ہونے کی وجہ سے کیا ہے ان کی low density ہوتی ہے اور density کا ہمیں پتہ ہے density is equal to mace over volume ہوتی ہے تو یہ low ان کی light یہ کیا ہے یہ بہت ہلکے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہے ان کی density بھی low ہے اور density کتنی ہے 0.971 گرام سنٹی میٹر کیوب سنٹی میٹر کیوب کیا ہے density کا یعنی اور density کا یونٹ لیا ہے اس کے بعد ہائرن دیکھیں آئرن کی جو آئرن ہوتے ہیں ہیوئیر میٹلز ہوتے ہیں مطلب ہائی بھاری میٹلز ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ان کی density کیا ہوتی ہے ہائی دینسٹی ہوتی ہے جو کہ 7.87 گرام سنٹی میٹر کیوب ہے اس کے بعد دیکھیں سوڈیم کا وہ بتا رہے ہیں کہ لو میلٹنگ پوائنت ہے اور بوائلنگ پوائنٹ bho ملٹنگ پوائنٹ بھی لو ہے میلٹنگ پوائنٹ انہوں نے بتا دیا ہے 98 ڈگری سیلزیس ہے اور بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے 890 ڈگری سیلزیس ہے اور اگر ہم آئرن کا دیکھتے ہیں اس کے هائی میلٹنگ پوائنٹ ہوتے ہیں اور ہائی ہی کی Yin youtuber ملٹنگ پوائنٹ ہے اور پوائلنگ پوائنٹ ہے کتنا زیادہ ہائی ملٹنگ پوائنٹ ہے تو یہاں پہ کچھ ہمیں سوفٹ اور ہارڈ مٹلز دی گئی تھی جن کے درمیان ہم نے ڈیفرنس پڑا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اگر اس سے ویڈیو سے رلیٹڈ کوئی بھی کوئیشن ہے تو آپ مجھے کمیٹس بکس میں کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہونے والے ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے